اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم شورٹس بنائیں گے بلکل ریڈ میر سٹائل میں اور بہت ایزی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی یہ فارمولا بتاؤں گی اس حساب سے آپ جوہاں نے کسی بھی سائز کی شورٹ بنا سکتے ہیں میں نے فورٹی وان انچ ہی پرونٹ کے حساب سے بنائی ہے آپ کا جتنا بھی سائز ہو آپ اس حساب سے بنا لیجئے گا میں نے ساتھ بتا دی ہیں جس حساب سے میں نے بنایا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھی لکھ ہے اس کو میں نے فولڈ کر کے رکھ لیا فولڈ والی سائیڈ میری طرف ہے اپن والی سائیڈ دوسری طرف ہے اور میں نے 29 انچ لیند کی بنانی ہے شورٹس تو 1.5 انچ میں الاسٹک کی فولڈنگ کا رکھوں گی اور 2 انچ جو ہے وہ میں نیچے فولڈنگ کا رکھوں گی اس حساب سے 32 انچ یا 33 انچ میں نے مارک کا کر کے تو یہ میں نے 2 پیس کٹ کر لیے ان کو میں نے فولڈ کر کے رکھ لیا ہے اب سب سے پہلے ہم الاسٹک کی فولڈنگ کا کریں گے الاسٹک جو ہے وہ میں نے 1 انچ کی لینی ہے تو میں 1.5 انچ کا یہاں مارک کروں گی ٹھیک ہے 1.5 انچ کا ہم یہاں مارک کریں گے اور سٹیٹ لائن لگا دیں گے پھر اس کے بعد سٹیٹ لائن لگا دیں گے ان پارٹس کو جائن کر کے اس طرح اور لیندھ کا مارک کریں گے لیندھ میں نے لینی ہے 29 انچ اور 2 انچ نیچے میں بوٹم فولڈنگ کا لوں گی اس طرح ہم مارک کر لیں گے ٹھیک ہے 2 انچ بوٹم فولڈنگ کا ٹھیک ہے ان پارٹس کو ہم جائن کر کے سٹیٹ لائن لگا دیں گے اب ہم نے ہپ کے لئے کیا کرنا ہے کہ یا تو آپ یوں کریں کہ جو ہپ راؤنڈ ہے اس کا 1 تھڑڈ لے لیں ٹھیک ہے یا پھر آپ نے یوں کرنا ہے کہ جو ہپ راؤنڈ ہے اس کے اندر 4 انچ ایڈ کریں ٹھیک ہے 4 انچ ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو 4 پر ڈیوائیڈ کریں اور 2 انچ کی لوزنگ ڈال کے تو آپ اس کا جو ہے نا ویسٹ کا مارک کریں ٹھیک ہے یہ جو ہم نے الاسٹک ویرا ڈالی ہے تو تھوڑی سی زیادہ چاہیے اس لئے ٹھیک ہے میں نے ہپ کا 1 تھڑڈ لیا ہے اس کے بعد الاسٹک یا کروچ کے لئے بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ ہپ کا 1 تھڑڈ لے کے تو اس میں 0.5 انچ جو ہے وہ آپ کم کر کے مارک کر لیں لیکن ان کو تھوڑی لوس چاہیے اس لئے میں نے 1 تھڑڈ لے کے اور اس کے اندر 3 انچ میں نے ایکسٹر لیا ہے ٹھیک ہے ایکسٹر لے کے میں نے 17 انچ پر مارک کیا ہے اوپر میں نے جو ہے وہ ہپ راؤنڈ کا 14 انچ مارک کیا ہے اس میں میں نے 3 انچ ایڈ کر کے تو 17 انچ کا میں نے کروچ لیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ گرمیوں میں آپ کو تھوڑی کھلی کروچ لائن ہو تو آپ کمپورٹیبل فیل کرتے ہو تو اس لئے میں نے 17 انچ لیے اگر آپ نے تھوڑی لوس پہنی ہے تو آپ بھی 17 انچ پر ہی مارک کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ کو زیادہ لوس نہیں چاہیے تو آپ جو ہے وہ 14 انچ پر مارک کر لیں ٹھیک ہے 41 ہی پراؤنڈ کے ساتھ ٹھیک ہے میں نے آپ کو فارمولا بتا دیئے اس طرح اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ 2 انچ کا مارک کیا اس سے میں نے جو 2 انچ کا ایکسٹر لیا اس کو اس طرح شیپ دے دیں گے ہم ٹھیک ہے اب جو ہے ہمیں بوٹم فولڈنگ کا مارک کرنا ہے بوٹم فولڈنگ ان کو چاہیے 20 انچ میں نے 11 انچ کا مارک کیا اور اسی کے اندر سیم الانس ہے تو یہ جو ہے وہ سٹچ ہونے کے بعد 10 انچ کا رہ جائے گا جب ہم کھولیں گے تو یہ 20 انچ کا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم اس کو اس مارک پہ کٹ کر لیں گے میں آپ کو بہت ایزی طریقے سے بتا رہی ہوں آپ کو میں نے فارمولا بتا دیا ہے اس طریقے سے آپ کسی بھی سائنس کا جو ہے وہ شارٹ کٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان پوائنٹس کو ہم جائنٹ کر دیں گے اس طرح اور پھر مارک کے اوپر کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے کروچ کی شیپ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ جائنٹس کی تھوڑی اتنی گہری نہیں ہوتی شیپ ایسے اس طرح ہم نے مارک کے اوپر اس کو کٹ کر لینا ٹھیک ہے پلیز گائیز ڈو لائک می ویڈیو سبسکرائب می چینل ای نیڈیو سپورٹ اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو ایسے فیس جو ہے وہ رائٹ سائیڈ فیسنگ اندر کی طرف ہوگی اور ہم کروچ لائن سٹیچ کریں گے دون طرف کی ٹھیک ہے اور بوٹم کو فولڈ کریں گے سٹیچنگ بھی اس کی اتنی ایزی ہے اور ایسے بوٹم فولڈنگ کر لیں گے دونے طرف سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور پھر ہم کیا کریں گے الاسٹک بینڈ کیلئے فولڈ کریں گے الاسٹک بینڈ کیلئے ہم نے 1.5 انچ میں مارک کیا تھا ہم اس کو یوں کر کے ہم نے اس کو ایسے فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور سینٹر کا مارک کرنا ہے اور جو الاسٹک بینڈ ہے وہاں سے ہم نے 11 انچ پہ مارک کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں 11 انچ پہ مارک کر کے ایک لائن لگا دیں گے اس طرح ٹھیک ہے اب ہم نے ایک فیبرک لینا ہے اب یہ فیبرک لیں گے جس کی وٹ لی ہے میں نے 10 انچ اور لینٹ لی ہے میں نے 8 انچ ٹھیک ہے اس کو ہم ہم یوں فولڈ کریں گے اور 1 انچ کا مارک کر کے ہم ایک سٹیچ لگا لیں گے نہیں پلیٹ بنا لیں گے یوں اس طرح اندر ٹھیک ہے سینٹر سٹیچ کر لیں گے اب یہ اوپر ہم فلیب بنائیں گے فلیب کے لیے میں نے 7 انٹو 7 انچ کا جو ہے ویتھ اور لینٹ کا ایک اور فیبرک لیا ہے اس کو میں یوں فولڈ کروں گے اور سائیڈ سے پوائنٹ 5 انچ کا چھوڑ کے میں اس کو سٹیچ کر دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے یہ پلیٹ بنا لی اب اس پلیٹ کو ہم یوں اس طرح سٹیٹ کریں گے سیدھا کریں گے اور پریس کے ساتھ اس کو سیٹ کر لیں گے اور پھر اس کے کورنر کو سکیور کر دیں گے سٹیچ لگا کے اس طرح تاکہ یہ پلیٹ جو ہے اچھے سے بیٹھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے چاروں کورنر اس کو فولڈ کر دیں اس طرح ٹھیک ہے ان کو فولڈ کر دیں آئرن کے ساتھ اس کا فولڈنگ بٹھا لیں اور جو اوپر والی سائیڈ ہے اس کو ہم فولڈ کر کے اس کے اوپر ایک سٹیچ لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح ان کو میں نے فولڈ کیا لیکن اوپر والی جو فرنٹ سائیڈ پہ آنی اس کو میں نے سٹیچ لگا دیا اب ہم اس کو فلایب کو بھی سیدھا کریں گے اس کے کورنر اس کو سیٹ کریں گے آئرن کے ساتھ کریز بٹھا دیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے فلایب کو پاکٹ کے اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے اور تینوں سائیڈ کو ہم نے سٹیچ کر دینا ہے یوں ایسے تین سائیڈ کو اور یہ فلایب کا جو ہم نے کریز بٹھایا تھا پہلے اندر کی طرف اس کو یوں کر کے سٹیچ کریں گے پھر اس کو ایسے فولڈ کریں گے اور اس کے اوپر ٹاپ سٹیچ رکھا دیں گے اس طرح ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں اس طرح آپ نے یوں کر کے اس کو سٹیچ کر لینا ہے اسی طرح دوسری طرح بھی آپ پاکٹ بنائیں گے یہ چھوٹی سی پاکٹ میں نے بیک سائیڈ پہ بھی بنا دی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے فلایب نہیں لگایا ٹھیک ہے آپ ہم کیا کریں گے ہم سینٹر سین کو سٹیچ کریں گے جو میں نے بیک سائیڈ پہ پاکٹ بنائی ہے اس کی جو ہے پاکٹ کی ویتھ اور لینڈ جو ہے نا وہ میں نے سیون سیون انچ لی تھی اور ریڈی ہونے کے بعد وہ فائیو انچ کی رہ گئی آج یہ جو ہمارا اپنگ ہم نے چھوڑی تھی اس کے اندر جو ہے ہم الاسٹک انزرٹ کریں گے الاسٹک کیسے انزرٹ کریں کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ دوری اور نارا ڈالنا ہے تو جو ویسٹ تھی تھرٹی سکس تھی تو اس میں سے میں نے ٹو انچ کام لے کے تھرٹی فور انچ کی جو ہے میں نے الاسٹک لے لیا الاسٹک کو میں نے اس کے اندر انزرٹ کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اوپر اور نیچے دو سٹچ لگا دینا ہے اور سینٹر والی سپیس کو اپن چھوڑ دینا ہے دوری کے لیے الاسٹک ہے اوپر والے کورنر پہ اور نیچے والے کورنر پہ سٹچ لگانا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے فور اور یہاں فائف سٹچ جو ہے نا ان کو ہم نے ادھیر لینا ہے اوپن کر لینا ہے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح ہم نے کو کٹ کر کے تو ایک نہ وہ جو اپننگ بنا لے لیے اور جو ناڑا میں نے ریڈی کیا ہے ناڑا بنانا تھا جاروں طرف سے میں نے فول کر لیا تھا اور اس کے لئے میں نے فیبریکہ یہ دوری بنا لیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو پین کی ہیلپ سے میں اس کے اندر یہ ہول کر لوں گی تاکہ پین اندر جا کے نکلے تھوڑا پریشر کے ساتھ ڈالنا پڑے گا اس کے اندر اب یہ میں ساتھ ساتھ اس کو سٹیچ کرتے جاؤں گی ٹھیک ہے آرام سے آ جاتی ہے اب تھوڑا سا الاسٹیک کو جو ہے نا آپ سٹیچ کر کے رکھیں گی یہ دیکھیں بلکل ریڈی میر سٹائل لگ رہا ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ بھی ضرور بنائیے گا اس کے فلایپ کے اوپر جو ہے ہم بٹن اٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں دیکھیں کتنا بیوٹیفل لگ رہا ہے اللہ افز